بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کرلی بات اور میں ہوں ذلفکار بیر ناظرین بلا آخر ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال محمد بن اشرف کا تباتلہ ہوئی گیا ہے وہ پونے تین سال تقریباً یہاں تائنات رہے اور اس دوران متدد وار ایسا لگا کہ شاید آج یا کل ان کا تباتلہ ہو جائے گا لیکن وہ یہی رہے ڈٹے رہے اپنے فرائد سر انجام دیتے رہے لیکن بلا آخر جو ملازمت کا ایک لازمی حصہ ہے ٹرانسفر وہ ہو گیا اب کیونکہ ان کا تباتلہ ہو چکا ہے تو ان کی ساتھ کو لے کر تو زیادہ گفتگو اس پرگرام میں ہم نہیں کریں گے جب تک وہ چکوال تائنات رہے تو پولیس کی کارکرد کی پولیس کے حوالے سے جتنے بھی معاملات تھے اور خاص طور پر ڈسٹرک پولیس آفیسر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر زور نیوز اور بالخصوص سے پوریام کروی بات نے ہم نے کئی کروی باتیں کی لیکن جانے والے کو زیادہ ضرورت نہیں ہے ڈسکیشن کی جو چلا گیا سو چلا گیا آج کے پوریام میں ہم جو نئے آنے والے ڈی پی اور چکوال ہیں کامران نواز ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ان کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے چکوال کے امن و امانت کو لے کر اور خاص طور پر جو لا ان ارڈر کی صورتحال ہے جس میں آئے روز جو قتل و غارت ہو رہی ہے جو ٹکیتیاں ہو رہی ہے جو چوریاں جو منشاعت کے معاملات ہیں یہ آوٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں چکوال میں اس قسم کے واقعات کی نظیر نہیں ملتی ابھی کل ہی نوٹفیکشن آیا محمد بن اشرف کے تبادلے کا تو کل ہی کے دن تین جو قتل ہیں وہ سامنے آئے دو قصبہ بھون میں غیرت کے نام پر ایک خاتون ایک مرد کو قتل کر دیا گیا اور تانہ کلرکار کی حدود میں ہی ایک نامعلوم شخص کی لاش بھی ملی یہ چکوال کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا یہ حالیہ چند مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نامعلوم افراد کی لاشیں بھی یہاں سے ملنا شروع ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو ڈکیتی کی وارداتیں اور بلخصوص جو آرگنائزڈ ایک کرائم ہیں اور ایسے گروہ جس میں ملوث ہیں جن کا تعلق تو ذلہ چکوال سے نہیں ہے بس یہاں ان کے سہولتکار ضرور ہیں لیکن یہ لوگ باہر سے آتے ہیں اور واردات کر کے رخصت ہو جاتے ہیں کبھی کسی نے سنا تھا کہ ساتھ آٹھ کی تعداد میں ڈاکو آئیں گے اور کسی گھر میں گھس جائیں گے ایسا اب ہونا شروع ہو چکا ہے تترال میں واردات ہوئی گزشتہ روز سمناباد میں اس قسم کا واقعہ سامنے آیا اور کئی اور واقعات میں بھی اس قسم کے جو بڑے گینگ ہے وہ آپریٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے ابھی تک چکوال پولیس سے ان تک نہیں پہنچی تو نئے ڈی پی او کے سامنے یہ ایک بڑا چیلنج ہو جگا کہ جو ڈاکووں کا یہ بڑا گینگ ہے اس تک کیسے پہنچا جائے جب تک آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے تو یہ ظالم جو موں کو لگی ہے وہ کہاں رکنے والے ہیں ایک کے بعد ایک وارداتیں ڈالتے رہیں گے تو اگر زلہ چکوال کا امن عزیز ہے تو ان پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا اسی طرح جو قتل و غارت ہے جس طرح بڑی تعداد میں لوگ زلہ چکوال جیسے پر امن علاقے میں جہاں کہا جاتا تھا کہ یہاں کا بڑا ہتھیار کلہاڑی اور لاتھی ہے لیکن اب لوگوں کے پاس نہ جانے کہاں سے اتنا اصلہ آ چکا ہے کہ وہ ذرا سی بات پر بھڑک کر حملہ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے واقعات رنما ہو رہے ہیں تو اس پر بھی پولیس کو ضرور نظر رکھنی چاہیے کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس زلے کو ناجاز اصلک سے ہی پاک کر دیں اس کے خلاف بہتر کاروائیاں ہو جائیں تو معاملات صدر سکتے ہیں کیونکہ اس قسم کی جتنی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں خاص طور پر جو قتل کی ہیں تو اس میں زیادہ تر جو ویپن استعمال کیے جاتے ہیں وہ ناجاز اصلی ہی ہوتا ہے لسنس زیافتہ اصلہ تو بہت کم ہی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ذلہ چکوال میں بھی اب نو گوز ایریا موجود ہیں جو سیدن شاہ کے کچھ علاقے علاقہ ونہار کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عام آدمی تو کجا پولیس بھی رات کے نہیں جاتی تو یہ جو نو گوز علاقے ہیں ان میں اسن تک بھی رسائی کرنی پڑے گی یہ محفوظ پناہ گائے ہیں ان لوگوں کی جو وارداتیں ڈال کر وہاں چھپ جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں تو اگر پورے چکوال کو محفوظ بنانا ہے تو یہ نو گوز ایریا ختم کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ منشیات کی جو فروخت ہے وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے نئے ڈی پیو چکوال کے لیے کہ وہ اس پر کس طرح قابو پائیں گے چکوال شہر کے اندر ایسے ٹکانے موجود ہیں جہاں منشیات بگ رہی ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرعام بگ رہی ہے اسی طرح مضافاتی علاقوں میں کئی ایسے قصبات ہیں کئی ایسے ٹکانے ہیں جہاں پر منشیات فروخت ہو رہی ہے نینے نشے آگئے ہیں ای سگرٹ آ چکا ہے آئیس کا نشہ آ چکا ہے اور نہ جانے اور کتنے نشے ہیں جو نوجوان نسل استعمال کر رہی ہے یہ بھیک رہے ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا کیونکہ بلا آخر یہ پولیس انہیں کام کرنا ہے کسی اور نے نہیں عوام زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں یا میڈیا صرف نشاندہ ہی کر سکتا ہے بلا آخر جو حتمی ایکشن ہیں وہ پولیس نے لینا ہے اس کے علاوہ ایک اہم معاملہ ہے وہ ایس ای چو سہیوان کی تائناتی ہے اگر ایک اچھا ایس ای چو سمجھدار اور جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے والا ایس ای چو موجود ہے تو بہت سے جرائم کو وہ ٹریس کر لیتا ہے بہت سے جرائم پیش آفراد کو وہ پکڑ لیتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا کوئی سفارشی لگ گیا ہے تو پھر میکمہ کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہے اور وہاں کے جو عمام ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھی بات نہیں ہوتی تو ہم امید کرتے ہیں کہ کم سے کم جو ایس ای چو سہیوان تائنات کیے جائیں گے وہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر اور نئے جو چیلنجز ہیں پولیس کو جو نئے چیلنجز درپیش ہیں اس کے مطابق ہی ان کا انتخاب کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ پھر ان کی سرپرستی بھی کی جائے کیونکہ جو آپ کے مطاعت کام کر رہے ہیں ان کو جو ڈسٹرک کا سربراہ ہے پولیس کا وہ اعتماد دے گا تو تب ہی وہ پور اعتماد طریقے سے کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایس ای چو سہیوان کو مافیاں منگوانے پر لگوا دیا پہلے ان کا ٹرانسفر کروایا پھر مافی تلافی کروای پھر واپسی ہوئی تو اس سے مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جس نے بھی غلط کام کیا ہے اس کو اگر آپ سزا دے گئے تو معاملات سیدھے رہتے ہیں اس کے علاوہ رشوت ستانی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جللہ چکوال میں بظاہر ہمیں یہ نظر نہیں آتا لیکن جن لوگوں کا پولیس سے پالا پڑتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ پولیس کے اکثر جو افیسر ہیں جو اہلکار ہیں وہ رشوت طلب کرتے ہیں بس چند لوگ ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو رشوت کا مطالبہ نہیں کرتے اپنی ڈیوٹی کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے فرائض سر انجام دیتے ہیں ہاں صرف فرق یہ آیا ہے کیونکہ پہلے وہ خودی رشوت وصول کر لیا کرتے تھے براہ راس پیسے پکڑ لیا کرتے تھے کیونکہ اب ہر آدمی کے پاس کیمرہ موجود ہے موبائل موجود ہے تو ذرا احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئی ہے کسی اور آدمی کو بیچ میں ڈال کے اس کے ذریعے پیسے وصول کر لیا جاتے ہیں تو پھر مدعی وہ مظلوم ہو جاتے ہیں سوری جو مدعی ہے وہ ملزم بن جاتا ہے اور ملزم مدعی بن جاتے ہیں ایسا بھی ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے نئے ڈی پیو چکوال کامران نواز کے لیے اس کے علاوہ جیب دیگر اور کئی ایسے معاملات ہیں جس میں جھوٹے پرچے بھی شامل ہیں گزشتہ آدوار میں کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں صرف ایک واقعہ کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو کہ آفیس سیکٹری محران زفر ملک کے ساتھ پیش آیا سارا زمانہ گواہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا پرچہ تھا اور لیکن ہوا کیا اس پرچے کے نتیجے میں ایک بے گناہ شخص ڈیڑھ ماہ تک پابندے صلاح صل رہا محض انا کی تسکین کے لیے لیکن اس کا جواب اس دنیا میں نہ سہی آخرت میں ان لوگوں کو ضرور دینا پڑے گا کہ جنہوں نے یہ ناجائز کام کیا جنہوں نے یہ خلاف قانون کام کیا تو آپ کسی سیاسی لیڈر سے کسی حکمران سے ڈر کے کام نہ کریں بلکہ آپ نے اللہ کی عدالت میں بلاخر پیش ہونا ہے یہ اگر آپ کے سامنے ہوگا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ کوئی غیر قانونی کام کیا جا سکے تو اس سلسلے میں ہم یہی گزارش کریں گے کہ نئے ڈی پیو چکوال معاملات کو میرٹ پر دیکھیں جو وقت گزر گیا وہ سوک گزر گیا لیکن اس سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے دیکھنا پڑے گا کہ ان پونے تین سال کے دوران کیا وجہ ہے کہ زلہ چکوال میں جو کرائم ریٹ ہے وہ بہت اوپر گیا ہر حوالے سے آپ کوئی نکتہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی خیر کی خبر نہیں آئے گی ہاں ایک چیز ضرور دیکھی گئی ہے کہ گشت کے لیے گاڑیاں بہت کم تھی گشت کے لیے پیٹرول ڈیزل دستیاب نہیں تھا لیکن وہ آفیسر جن کو ایک گاڑی ان کو سرکاری طور پر اس کی اجازت ہے ان کے پاس چار چار پانچ پانچ چھے چھے گاڑیاں بھی دستیاب رہیں یہ فرق ہم نے ضرور دیکھا تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے ڈی پیو چکوال اس سے زلہ چکوال کی عوام بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ معاملات کو بہتر کریں گے جو غلطیاں ہوگی ان کو صدارنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا جو پرانا چکوال ہے وہ واپس لوٹ آئے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نگے بان